بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و بیوزتوں کیسے آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی بے شمار دعاوں سے میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور ہیپی لائف گزار رہے ہوں گے اور میری دل سے دعایا خوش ہیں آباد رہے ہیں ہیپی ہیپی لائف گزار رہے ہیں تو آج میں الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزددار سیالو گاجروں کی رسپی لے کیا ہی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو یہ رسپی بہت پسند آئے گی اگر رسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا میں دل سے شکریہ دعا کرتی ہوں اور جنہوں نے نہیں کیا میری ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو اسی سے ہی ملے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم نے بنانی ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آلو گاجریں جو ہیں آلو گاجریں جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے واش کر کے اسے کٹنگ کر کے رکھ لینا ٹھیک ہے تو پھر بھی پانی میں رکھنا ہے ہم نے تاکہ جو آلو ہیں ان کا کلر خراب نہ ہو تو میں نے پتیلہ لیا ہے کہ اس کے اندر میں نے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے آپ گی بھی ڈال سکتے ہیں دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں اور کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس سے ہونے دیں گے گرم جیسے ہی گرم ہوگا تو نیکس ٹیپ ہم سٹارٹ کریں گے تو دو درمیانے سائز کے میں نے پیاس لیئے ہیں جنہیں میں نے دھو کے اچھے طریقے سے پھر کٹ کے پھر دو کے رکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ پیاس کو ڈال دیا اس کے اندر تو دو درمیانے سائز کے پیاس لیئے ہیں تو میرے پاس جو سبجک کی کانٹری ہے وہ ہے ایک کلو آلو ہیں اور ڈیڑھ کلو گاجرے ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں کہ یہ میں نے اتنی لیئے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے پیاس ڈال لیتے ہیں اب میں نے ڈالنے اس کے اندر ادرک لسن اور سبج مرچ کا پیش آٹھ حدد سبج مرچے اور یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے سے ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے آٹھ حدد سبج مرچے اور آٹھ دس سے دس حدد جوے تھے لسن کے اور دو انچ کا ٹکڑا تھا ادرک کا ٹھیک ہے تو اس سے میں نے کٹ کے پہلے دھو کے پھر اس کے بعد میں نے اس سے پیس کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کے اندر دو درمیانے سائز ہو جائیں اوپر سے ڈکن دیں گے تاکہ ٹماتر نرم ہو جائیں تو اب اس کے اندر ڈال دیں گے سرخ مرچ ٹھیک ہے سرخ مرچ جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کم کر سکتے ہیں تو میں نے دھائی چمچ ڈالے ہیں کیونکہ میری سبزی کی کانٹیٹی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ایک چمچ میں نے حلدی پاورڈر ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے میرے پس نمک نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کم کر سکتے ہیں اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو تیز ڈال لیے کم کھاتے ہیں تو کم ڈال لیے تو میں نے یہ ایک ٹیبل سپون ڈال لیا ٹھیک ہے بھر کے تو اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ جو مسالے ہیں نا وہ جلے نہیں ٹھیک ہے بہت آسان سی ریسپی ہے تو انشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنے گی یہ تو اس میں اب ہم دھنیا ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر ہے یہ تو گرم مسالہ پاورڈر جو ہے وہ میں اس تیج پہ نہیں ڈالوں گے کیونکہ اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ مسالے کے اندر ہی جذب ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں وہ خوشبودہ رکھنا ہے تو یہ ہے میرے پاس ایک ٹکی ہے جو جسے کہتے ہیں کنور چکن کی ٹکی تو یہ بزار سے آسانی سے مل جاتی ہے کسی بھی پنسار سٹور سے لے لیں تو یہ بہت ہی تیسٹی سبزی بناتی ہے سبزی میں ڈالیں دالوں میں ڈالیں جس مرضی چیز میں ڈالیں لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ چکن جیسا ہو جاتا ہے جیسے چکن میں ذائقہ ہوتا ہے نا ویسے اس کا ذائقہ ہوتا ہے تو یہ میں نے ایک ڈال دیا تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر اس سے پکا لیتے ہیں اچھے ٹکی سے بھون لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے سبزی آلوں کو میں نے اچھے ٹکے سے واش کیا چھلکہ اتارا پھر اس سے میں نے واش کیا پھر میں نے کٹنگ کیا اور پھر میں نے پانی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ ان کا سٹارج بھی ختم ہو جائے اور پھر وہ کالے بھی نہ ہوں تو اس کے اندر آلو ڈال لیں گے ساتھ ساتھ بھونتے جائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ ساتھ پتیلے کے چپک بھی نہ جائیں تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گی کیسے ہمارا مسالے کا سیپرٹ ہو چکا ہے جب گی سیپرٹ ہو چاہے تو سمجھا کریں کہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ بہت ہی اچھے سے تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو اب اس کے اندر گاجرے بھی ڈال لیتے ہیں گاجرے جو ہیں وہ میں نے چھان کے ڈال نہیں ہوں کیونکہ اس کے اندر بری کٹنگ کی ہوئی ہے تو اس لیے پانی کے اندر کوئی رہنا چاہے تو میں نے چھنی سے گاجروں کو اچھے تکے سے چھان لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے گاجرے بھی ڈال دی ہیں اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ تین سے چار منٹ کے لیے اچھے طریقے سے اس کی کرنی ہے ہم نے بنائی تو ان کا جو دارمدار ہوتا ہے سالن کا سارا یہ بنائی کے سر پہ ہوتا ہے اگر ٹیسٹ لانا چاہتے ہیں تو اس کی جتنی بنائی کریں گے آپ اتنا ہی آپ کا سالن ٹیسٹی بنے گا تو اب میں نے اس کو اچھے تکے سے بنائی کرنی ہے اور پھر اسے ہلکا چولا کر کے فلیم کو بالکل میڈیم ٹو لو کر کے ڈھکن دے کے پانی سے سات منٹ کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اسے پانی سے سات منٹ اچھے تکے سے بنائی کر لیا تو اب اس کا ہم کور کرتے ہیں اور اسے اچھے تکے سے پکریں دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ پک جائے گی تو الحمدللہ پانی اس کے اندر ذرا بھی نہیں ڈالنا تو یہ ویسے ہی گاجر کا جو پانی ہوتا ہے اس سے ہی یہ ہمارا سالن تیار ہو جائے گا تو اسے کور کر کے پانی سے سات منٹ رکھ دیتی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ سات منٹ کے بعد میں نے چیک کی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں آلو بھی پک چکا ہے گاجر جو ہے وہ بھی پک چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خشبوہ آ رہی ہے تو اس کو ہم ابھی اور مزید بنائی کریں گے اس کی تو جیسے گی بھی اوپر آ جائے گا پھر اس کی یہ سالن ہمارا تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کی پھر سے بنائی کیا اور الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی تیسٹی سا سالن تیار ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ گرم سالہ میں نے تب اس کے اندر بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تھا تو اب ہم نے اس تیسٹ پہ آکے اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس کی جو خشبوہ ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے سالن میں سالن کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو اسٹیج پہ آکے آپ نے اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو اچھے ٹھیک ہے ایسے ہم پھر سے مکس کر کے بنائی کر لیں گے اس کی ٹھیک ہے دو سے تین منٹ اس کی بنائی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس سے ڈی شورٹ کر لیں گے تو اسٹیج پہ آپ دھنیا ڈال دیں جو چیز آپ نے ڈالنی ہے مسالہ اور دھنیا جو ہے نا وہ آپ نے لاسٹ پہ ڈالنے ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو خشبوہ ہوتی ہے وہ اگر ہم مسالے میں ڈالیں گے تو مسالے کے اندر پکے وہ اس کے اندر جذب ہو جائے گی تو یہاں پہ اس کی خشبوہ باہر آتی ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ کی شان بہت ہی ٹیسٹی کاجرے تیار ہو چکی ہیں نیکس ویڈیو تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ